موسیقی ناظرین سلام علیکم ہم لگاتار بات کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے واقعوں کے بارے میں ہم نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہیں اپنی زندگی میں کہ کس طرح امام آتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ واقعہ میں نے اسی لئے چنا کہ امام علیہ السلام آ رہے ہیں اور زواروں کی مدد کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح ایک بڑی مسئیبت سے نجات دلائی گئی سید مہدی قزوینی کا یہ واقعہ ہے بہت ہی مشہور خاندان سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں ہلے میں ان کا پورا خاندان ہے آج بھی یہ لوگ موجود ہے بہت ہی رسپیکٹڈ فیملی ہے تو یہ لوگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافلے کے ساتھ ایک بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا وہ بھی پندرہ شابان کی شب میں یعنی امام زمان علیہ السلام کی جو ولادت کی شب ہے اس میں ان لوگوں نے ارادہ کیا اراؤکیوں میں یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں کچھ چیزیں کتاب میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں بہت زیادہ لوکلز میں مشہور ہوتی ہیں ایراکیوں میں یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ پندرہ شابان کی شب کو اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مسافحہ کیا ہو خیر تو یہ واقعہ عراقیوں میں کافی پاپلر ہوا تھا اس زمانے میں کی کس طرح امام زمانہ علیہ السلام نے آکے مدد کی یہ سارا کاروان نکل گیا امام حسین کی زیارت کے لئے ہلے سے امام حسین یعنی کربلا کی جانب اس کے بعد جب یہ لوگ کچھ دور پہنچے تب پتہ چلا کہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور آپ زیارت کے لئے کربلا نہیں جا سکتے کیوں؟ انیزہ نامی ایک قبیلہ اس زمانے میں ہوا کرتا یا ایک جگہ تھی وہاں پر وہاں کے جو لوگ تھے یہ رازن تھے یعنی جو راگیروں کو لوٹا کرتے اور ان کو قتل کر دیا کرتے اور یہ بہت ہی مشہور لوگ تھے انیزہ کے اور ان سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہوا کرتے ہی راکی یہ کسی کو نہیں بکشتے اور ان لوگوں نے کھلے عام اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی ظاہرین جا رہے ہیں ہم انہیں ہتمن لوٹیں گے اور ہم ان کا قتل بھی کر دیں گے اب زیارت پہ لوگ جا رہے ہیں اب آپ کو کیسا لگے گا کہ ہم ائرپورٹ تک پہنچے اور سڈنلی ہمیں کہا جائے کہ نہیں اراک کے راستے بن کر دیا گئے وہاں کوئی پرابلم ہے اور ہمیں گھر واپس آنا پڑے کتنا دل ٹوٹے گا کتنا برا لگے گا اس طرح سے واپس آنا یہی لوگ اس طرح سے جب آدھا راستہ پہنچ گئے اور ان کو لوٹایا جانے لگا تو یہ لوگ وہیں بیٹھ گئے مہدی قزوینی کا کہنا ہے مطلب انہیں بہت زیادہ رونا آ رہا تھا انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ اس شب میں امام حسین کے پاس ہونا چاہ رہے تھے اور وہ وہاں نہیں جا پا رہے تھے اور سب سے زیادہ تو ان کے جو کاروان کے لوگ تھے وہ آ کے کہہ رہے ہیں آگا آپ کچھ کریے آگا ہم زیارت پہ جانا چاہتے ہیں تب ہی یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یہ اللہ یہ کیسی مشکل آ گئی ہے کہ ہم زیارت کو جانا چاہ رہے ہیں اور ہم نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیں لوٹ لیں گے یا انہوں نے راستے بن کر دئیے اور سب سے پہلی بات تو انیزہ قبیلے سے تو بعد میں لڑائی ہوگی ہماری آپس میں مطلب جو شیعہ ہیں انہی میں لڑائی ہو جا رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جانے دو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتے تب ہی ان کو ایسا لگا کوئی ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کو دیکھ کہ وہ اتنے زیادہ متاثر ہو گئے اور اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک حیبت تاری ہو گئی اور انہوں نے پوچھا وہ شخصیت نے کہ کون ہو تم اور کیا پریشانی ہے تو انہوں نے کہا میں مہدی قزوینی ہوں اور میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی لیکن ان لوگوں نے کہا ہے کہ راستے بند کر دیئے گئے ہیں تب جو شخصیت تھی انہوں نے کہا اے مہدی کھڑے ہو اور سیدھے چلے جاؤ تمہیں کوئی نہیں رکے گا اور یہ کہتے ہی پتہ نہیں ان کے اندر بھی جیسے ہمت آگئی یہ کھڑے ہوئے انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم تو آج امام حسین کی زیارت پہ پہنچیں گے اور ہم تو کریں گے زیارت اور یہ سارے لوگ چلے ہلا سے اور کربلا پہنچ گئے کسی ایک نے بھی ان لوگوں کو نہ رکایا نہ کوئی ان لوگوں کو ایسا لگا کہ خطرے کی بات ہے سب کی سب آگئے کربلا ہے مولا اب جب کربلا تو پہنچ گئے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی اس طرح سے کوئی کربلا اندر اٹیک آتا ہے تو سارے جو دروازے ہیں بہت سارے گیٹ ہیں کربلا کے جو امام حسین کے روزے کے گیٹ ہیں مولا عباس کے روزے کے گیٹ ہیں وہ سب لوگ کر دی جاتے ہیں بند کر دی جاتے ہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے تو جب یہ لوگ کربلا تو آسانی سے پہنچ گئے بغیر کوئی پرابلم کے اب جو پہنچے ہیں سارے دروازے بند خادم جو ہوتے ہیں اندر وہ ان کو اندر آنے نہیں دے رہے وہ سارے خداموں نے لوگ کر لیا اور وہ ان کو نہیں آنے دے رہے کہ آپ نہیں داخل ہو سکتے اب یہ لوگ بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ہم وہ لوگوں کو خادموں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید انیزہ قبیلے کے ہیں اب یہ روزے میں گھس کے کوئی خدا نہ خاصتہ لوٹ پارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم وہ نہیں ہیں ہم ظاہر ہیں آپ ہمیں داخل ہونے دیں خیر بہت مشکل سے ان لوگوں کو اپنی بات سمجھائی اس بات کا یقین دلایا کہ ہم جو ہے تو انیزہ قبیلے والے نہیں ہیں اور ہم مولا کے ظاہر ہیں ان لوگوں نے دروازہ کھولا اندر آنے دیا اندر آتے ہی پولا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ پہنچے کیسے یہاں تک کیونکہ کربلا کے سارے راستے بندے کہیں سے کوئی نہیں آ سکتا اور تم لوگ صحیح سلامت آگئے کسی نے روکا نہیں کوئی لوٹ پارٹ نہیں ہوئی تو سید مہدی قزوینی نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم آئے ہیں ہلے سے اور ہمیں سچ میں کسی نے نہیں روکا لیکن یہ کیسے ہوا یہ میں بھی نہیں جانتا آپ وہاں کے ہی کسی گاؤں والوں کو بلوائی اور ان سے پوچھئے تب جو انیزہ قبیلہ جہاں ہوتا تھا وہاں آسپاس چھوٹے چھوٹے گاہ ہوتے ہر جگہ کئی نہ کئی جو ایسی ویرانیاں ہوتی ہیں جو روئنز ہوتے وہاں کئی نہ کئی لوگ بسر کرتے ہیں اور وہاں کے جو گاؤں والے ہوتے وہ لوگ چھپ کر دیکھا کرتے کبھی پہاڑیوں کے پیچھے سے کبھی درختوں کے پیچھے سے ایک شخص کو بلوائی گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا تم جانتے ہو کیا ہوا ہے اور یہ لوگ یہ ظاہر ہیں یہ ہلہ سے کربلا پہنچ گئے ماشاءاللہ بغیر کسی پرابلم کے کیا تمہیں کچھ پتا ہے تو اس نے کہا ہاں میں زیادہ تو نہیں جانتا پر میں اس وقت چھپ کر دیکھ رہا تھا کی کیا ہوا ایک شخص آیا تھا انیزہ کبیلہ وہیں پہرہ لگائے بیٹھے تھے کہ جو کاروان آئے ان کو لوٹا جائے ایک شخص آیا اور اس نے صرف اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس نے آنکہ گھوڑے پر سوار تھا وہ شخص ان لوگوں کو بہت ہی فرم جو ہم کہتے لہجے میں کہا کہ ایک سختی بھی ہو جس میں اور دھمکی بھی ہو لیکن بہت ہی ساتھ میں پولائٹ بھی ہو تو فرم لہجے میں اس شخص نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو دنیا میں جو کرنا ہے کرو لیکن میرے جد کی زیارت سے کسی بھی زائر کو تم نہیں روکو گے اور تم ان لوگوں کو ٹچ بھی نہیں کرو گے یہ سننا تھا جو انیزہ کبیلے کے جو لوگ تھے جن کے پاس تلوارے نیزے تیر یعنی ہر ہتھیار ان کے پاس موجود تھا ان لوگوں پہ لرزہ تاری ہو گئے اور یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے صرف ایک اکیلے شخص کی اس بات سے اور یہ لوگ نے سارا اپنا سامان اٹھایا اور یہ لوگ چھوڑ دیا اس جگہ کو اور ان لوگوں نے کہا ہم امام حسین کے زائروں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور اس طرح سے ہم یہاں زیارت کے لیے پہنچ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کی کس طرح امام زمانہ علیہ السلام آ کے مدد کرتے ہیں ہم لوگوں کی اور حفاظت کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے نقصان ہمارے شیعوں کو نہیں پہنچے بلکہ وہ تو ہر ایک کی مدد کرتے ہیں جو ان سے لو لگائے وہ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن امام حسین کے جو زائروں کی بات ہے وہ شاید دوسرے لوگوں میں نہیں خیر امام آئے اور امام نے ان لوگوں کی مدد کی اور اس کے بعد یہ واقعہ بہت ہی پاپلر ہو گیا سب لوگوں میں اس چیز کو بہت زیادہ مشہور ہو گئی یہ بات کی کس طرح اتنے سے زائرین پہنچے اور صرف آپ دیکھیں نیت کتنی خالص تھی کہ زیارت کی نیت تھی تو کیسے بھی پہنچے یہ تھا امام زمانہ کے ملاقات کا ایک اور واقعہ انشاءاللہ ہم ایک اور نئے واقعے میں جانیں گے کہ کس طرح امام زمانہ موجود ہیں اور باقاعدہ ہماری مدد کر رہے ہیں